جمال روح نبی حسن قبریہ علی تیسرا تو خوارج کے ساتھ ہوا خارجیوں کا نہروان وغیرہ وہ خارجی اس میں فریق تھے صحابہ اکرام کے درمیان وہ بھی انسان تھے کچھ اختلافات بھی ہوئے مگر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے یہ بات سمجھنے والی عقیدہ یہ ہے کہ مولا علی المرتضی کے زمانے میں جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی آپ کی شہادت کے بعد مولا علی المرتضی کرم اللہ عجل کریم خلیفہ راشد ہوئے جب وہ خلیفہ راشد ہوئے تو ان کا جو زمانہ خلافت تھا جب آپ کی بیعت ہو گئی آپ کی خلافت کا اعلان ہو گیا تو اس کے بعد آپ ہی خلیفہ راشد تھے جس نے خاصحابہ اکرام میں سمجھا ووجو آپ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا اور کوئی اقدام کیا اس کو ائیمہ اہل سنت نے اول دن سے آج تک اس کو خروج اور بغاوت قرار دیا ہے جس نے مولا علی المرتضی کے زمانے میں ان کی خلافت کو قبول نہیں کیا اور کوئی اقدام کیا اس کو ائیمہ اہل سنت نے بل اجماع بغیر اختلاف کے خروج اور بغاوت قرار دیا اور اس طبقے کو خود آقا علیہ السلام نے بغاوت قرار دیا تھا حضور علیہ السلام نے بغاوت قرار دیا تھا عقیدہ یہ ہے اختلافات ہوئے مگر کسی مسلمان کو اہل سنت عقیدے میں یہ حق نہیں کہ وہ صحابہ اکرام میں سے کسی پر زبانے تان دراز کرے دو چیزیں ذہن میں رکھ لیں خاص طور پر جو مشاجرہ ہے وہ جنگ سفین کا زیادہ معروف ہے جو اس وقت میں گفتگو میں لوگا یہ ایک طرف مولا علی شیر خدا ہے اور وہ خلیفہ راشد ہے دوسری طرف ایک طبقہ ہے جس میں کچھ صحابہ بھی تھے اور باکی تابعین اور غیر صحابہ بھی تھے جنہوں نے خروج کیا آپ کی خلافت کے خلاف ان کے سربراہ یا ان کو لیڈ کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ بھی صحابہ ہیں اب سن لیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہوں صحابہ ہیں اہل سنت کا تیرہ سو سال میں یقیدہ رہا ہے کہ وہ حق اور خطا کا امتیاز کرتے رہے صحیح اور غلط کا امتیاز کرتے رہے مگر صحابی میں سے کسی کی شان میں زبان تان دراز نہیں کی نہ لان کرنا جائز ہے نہ تان کرنا جائز ہے نہ سب و شتم کسی پر جائز ہے نہ کسی کی تکفیر و تفسیق جائز ہے کسی کو کافر کہنا جائز نہیں فاسق کہنا جائز نہیں کسی کو ملون کہنا جائز نہیں تان کرنا جائز نہیں سب و شتم گالی دینا جائز نہیں کف لسان کا حکم ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کف لسان یہ اہل سنت کا عقیدہ ایک بڑا نازک عقیدہ ہے ادھر ہٹ گئے تو اور مسلک بن گیا اس طرف ہٹ گئے افرات ہوا یا تفریت آپ مسلک اعتدال پر اہل سنت پر نہیں رہے گمراہی کی طرف چلے جائیں گے اور کف لسان صرف زبان کو بند رکھنا ایک یہ چیز تیشدہ رہی ایک یہ تیشدہ رہی کہ حق پر ان سارے مشاجرات میں مولا علی المرتضی تھے چونکہ گفتگو اس وقت صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تناظر مور رہی ہے جنگ سفین اور آپ کا جو پورا نظام سیاست و ملوکیت تھا اس حوالے سے ہو رہی ہے لہٰذا ان کا سٹینڈ خطا پر مبنی تھا وہ خاتی تھے ان کا موقف درست نہیں تھا اور فقہہ نے اور ایمہ اصول و دین نے اپنی تمام کتب اہل سنت کی اندر ان کے اس عمل کو اقدام کو خروج اور بغاوت تک کا لفظ لکھا ہے خروج اور بغاوت کا لفظ لکھا ہے کسی ایک کتاب نے بھی ان کی عمل کی توسیق نہیں کی میں تیرہ سو سال کے ذخیرہ علم کی بات سند اور دلیل اور حجت کے ساتھ کر رہا ہوں آئیمہ اہل سنت میں کسی ایک نے ان کے طرز عمل کی توسیق نہیں کی اس کو درست نہیں کہا اس کا دفاع بھی نہیں کیا کسی نے کسی نے دفاع بھی نہیں کیا نہ ان کی شان میں کسی نے کلابے ملائے نہ کسی نے کسیدے پڑے نہ ان کے لیے جلسے جلوس کیے نہ ان کی شان میں ترانے بلند کیے نہ ان کے جنڈے اٹھائے نہیں تیرہ سو سال کا اہل سنت والجماعت کا ذخیرہ علم متفقہ جس پر اختلاف نہیں ہے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کتابیں پڑھیں کھنگا لیں کتب کو علم کے سمندر میں خوتہ ذریع کریں آپ کو بتا چلیں بارہ تیرہ سو سال میں اصول دین اور اصول اقائد کے اور اصول فقہ کے کسی ایک عالب اور فقی اور امام نے ان کا دفاع نہیں کیا ان کے طرز عمل کی توسیق نہیں کی ان کے کسیدے نہیں پڑے ہر ایک نے متفقہ طور پر ان کے طرز عمل کو خروج کہا بغاوت کہا اور مولا علی المرتضی کو حق پر کہا والحق کو کان بید علی ہر ایک نے لکھا مگر ساتھ کہا خبردار آپ کا حق نہیں ان کو مجتحد خاتی کہا یہ ان کا اجتحاد تھا وہ خطا پر مبنی ہے معاملہ اللہ پہ چھوڑا اور صحابہ کرام میں شامل ہونے کی باعث قفل حسان کوکم دیا کہ کوئی انہیں کافر نہ کہے میرے لفظ سنیں کتابوں میں لکھا ہے کہ انہیں کافر نہ کہا جائے انہیں فاسق نہ کہا جائے تکفیر نہ کرے منع ہے حرام ہے تفسیق نہ کرے منع ہے لانو تان نہ کرے لانت نہ بھیجے منع ہے حرام ہے سب و شتم نہ کرے گالی گروچ نہ کرے حرام ہے تیرہ سو سال سے آئیمہ دین تو یہ کہہ کر دفاع کرتے رہے ہیں کہ لانتان نہ کریں سب و شتم نہ کریں ان کو کامیرو فاسق نہ کریں زبان بند رکھیں یہ عقیدہ کہاں سے نکر آیا لوگ زبان بند کرواتے رہے تیرہ سو سال تک آئیمہ اور آج یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ آپ ان کے جھنڈے اٹھا لیں اور ان کے نعرے لگائیں اور مسجد بجائے مسجد علی رکھنے کے ان کے نام پہ رکھیں اور ان کی شانوں پر ترانے اور قصیدے گائیں اور ان کے جلسے کریں اور ان کے عرص منائیں اور یوم ملاد منائیں خدا کے لئے مجھے بتا دو تیرہ سو سال میں یہ عقیدہ میں نے اپنی زندگی بھی نہیں دیکھا نہ اہل سنت والجماعت جو بریلوی مکتب فکر کہلاتا ہے نہ ان کے ہاں دیکھا نہ اہل سنت والجماعت میں جو علماء دیوبند ہیں دیوبندی مکتب فکر نہ ان کے ہاں دیکھا یہ سن لیں میں زمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں نہ اہل حدیث مکتب فکر میں دیکھا جن کو صلف ہی کہتے ہیں نہ ہنفیوں میں دیکھا نہ مالکیوں میں نہ شافعی میں نہ ہمبلی میں نہ مکلدین میں نہ خیر مکلدین میں نہ اشائرہ میں نہ ماتوریدیہ میں نہ علماء میں نہ صوفیاء میں نہ محدثین میں نہ فوقہاں میں تیرہ سو سال میں صرف ایک ہی عقیدہ رہا کہ غلطی پر تھے ان کا طرزی عمل خروج تھا کسی نے بغاوت کہا کیوں کہ خلیفہ راشق کے خلاف نکلے تھے صرف اتنی بات مگر چونکہ عمل سخت ہے ساتھ کہہ دیا خبردار لانتان نہیں کر سکتے سبوں شتم نہیں کر سکتے معاملہ اللہ پہ چھوڑا زبان کو بند رکھیں ہر صحابی کی تعظیم کریں ہمارے اوپر واجب کر دیا عقیدہ تو یہ تھا کہ چپ رہیں تم نے اپنی چپ توڑ دی اور نعرے لگا کر بلواستہ مولا علیہ المرتضاء کے بغض کو پھیلانا شروع کر دیا میں خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں میں سبوں شتم کو حرام جانتا ہوں میرا وہ عقیدہ ہے جو تیرہ سو سال سے عائمہ اور عقابر اعلی سنت کا کتابوں میں ہے ہم زبان بند رکھتے اور تم نے زبان کھولی کھولتے مولا علی کہنے میں کھولتے تو بات ایمان تھا تم نے ان کو مولا بنایا جن کے لیے عائمہ چپ کرواتے رہے کہ چپ زبان بند رکھیں سب وہ شتم نہیں کرنا لانتان نہیں کرنی تفسیق و تکفیر نہیں کرنی وہ چپ کراتے رہے تاکہ صحابہ کا کہ جو ایک نسبت ہے اس کی وجہ سے تعظیم رہے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں ختم تیرہ سو سال یہ رہا اب تم جھنڈے لے کے باہر نکل آؤ اور ان کی شانے بیان کرو اور ان کے جلسے جلوس نکالو اور لوگوں کے ذنوں میں ایک انتشار پیدا کرو کہ وہ بھی صحابی تھے یہ بھی صحابی تھے وہ حق پر تھے یاک پر تھے کون وہ شخص ہے خدافہ راشدین کے بعد جن کو آپ مولا علی کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی جرت کر سکتے ہیں جو خونہ بھائے راشدین کے علاوہ مرتبے میں کوئی مولا علی شیر خدا کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کرتا ہے وہ اپنے ایمان کی جڑھ کار دیتا ہے وہ دین کی اور عقیدے کی نفی کر دیتا ہے میں نے چونکہ بیان کر دیا یہ حکم آقا علیہ السلام کی حدیث ہیں حتیٰ کہ جو صحابہ کرام پر لان تان کرے آقا نے فرمایا گالی دے اس پر اللہ کی لانت ہے یہ عمومی حکم کی وجہ سے چپ رہے اہل سنت اور ہیں اور رہیں گے آقا نے فرمایا لا تصبو اصحابی لا تصبو اصحابی چپ رہو خبردار ایسا عمل بھی دیکھو پڑو گالی نہ دو چپ رہو میرے آقا تو گالی سے روک رہے ہیں اگر ایسا عمل دیکھو تو گالی کوئی تب ہی دے گا نا کہ کوئی ایسا عمل اس کو پنچ کرے گا فرمایا خبردار دیکھو بھی گالی نہ دو میرے صحابی ہیں تقریم کرو ان سے محبت کرو تعظیم کرو میری محبت ہو تعظیم کی خاطر بغز رکھو گے تم میرے ساتھ بغز رکھو گے آقا علیہ السلام اکرمو اصحابی ان کا اکرام کرو یہ حکم دیتے رہے احکام ہیں احادیث نبوی کثیر ہے اس باب پر اور آگے یہ نکتہ نظر اپنانا سن لیں صحابہ اکرام کے اندر ایک فضیلت ہے صحابہ اکرام کے اندر ایک درجات ہیں فضیلت کے اہل سنت والجماعت کا آئیمہ حدیث آئیمہ فقہ آئیمہ عقیدہ اصول الدین ہر ایک کا اتفاق ہے کہ صحابہ اکرام میں فضیلت اور مرتبے کے طبقے ہیں درجے ہیں سب سے اعلیٰ درجہ خلفہ راشدین چار صحابہ ہیں ان کے بعد باقی چھے صحابہ اشرہ مبشرہ کے سنتے آئیے یہ امام ابو منصور البغدادی وہ فرماتے ہیں ہمارے عیمہ ماتوریدی یا اشائرہ اس پر متفق ہیں پھر اس کے بعد اشرہ مبشرہ دس صحابہ کے بعد بدری صحابہ تین سو تیرہ تین سو چودہ جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے ان کے بعد اصحاب اہد جو غزوہ اہد میں شریک ہوئے ان کے بعد اہل و بیعت ردوان جو ہدیبیہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ چودہ سو صحابہ پندرہ سو بیعت ردوان میں شریک تھے یہاں فضیلت کی ترتیب ختم ہو جاتی یہاں فضیلت کی ترتیب ختم ہو جاتی ہے میں خاص بات سمجھانے لگا ہوں اس کو امام حاکم نے صحابہ مستدرک نے معرفت و علوم الحدیث علم حدیث کی تفصیل سمجھاتے ہوئے اور وضاعت کی فرمایا سب سے پہلا طب کا اونچا درجہ سب سے اونچا درجہ چار صحابہ ہیں ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین اور ان کے ساتھ ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کرنے والے دوسرا طب کا آئیمہ فرماتے ہیں اسحاب دان ندوہ ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ معظمہ میں ایک جگہ تھی ندوہ جہاں سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے اسلام ظاہر ہو گیا تو پھر اہل مکہ اور لوگوں نے بیعت کی تو پھر وہ ان کے اجتماع شروع ہوئے فرمایا دوسرا طب کا وہ اس کے بعد تیسرا طب کا فضیلت میں وہ جنہوں نے حب شاہ کی طرف ہجرت کی اس کے بعد چوتھے درجے پر نیچے اتر رہے ہیں نیچے چوتھا طب کا ان لوگوں کا جنہوں نے منا میں اقبع اولہ کی بیعت کی ہجرت مدینہ سے پہلے ساتھ ایک مرتبہ گیارہ ایک مرتبہ کے قریب وہ صحابہ مدینہ سے آئے جنہوں نے حضور کے دست ایک دست پر منا میں بیعت کی بیعت اقبع اولہ اقبع ثانی اقبع ثانی نیچے اتر کے پانچ ماہ طب کا نیچے آ کر وہ اصحاب جنہوں نے دوسرے سال پر اسی جگہ بیعت کی پھر چھٹا طب کا صحابہ اکرام کا فضیلت میں درجے میں رتبے میں ان لوگوں کا جو سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی طرف حکم سے ہجرت کر گئے اور آقا علیہ السلام سے جا کے مسجد قبعہ میں ملے اور مسجد بنائی اور حضور کی حکم سے مدینہ ہجرت کر گئے مہاجر ہو گئے ساتھ ماہ طب کا نیچے آتے 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 درجے ہیں نیچے خلفاء راشدین کا سب سے اونچا درجہ تھا اب ایک ایک درجہ مرتبہ نیچے آ رہا ہے ساتھ ماہ طب کا اہلِ بدر کا تین سو تیرہ تین سے چودہ صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے آٹھ ماہ طب کا وہ لوگ جنہوں نے غزوہِ بدر اور ہدیبیہ کے درمیانی عرصے میں ہجرت کی غزوہِ بدر کے بعد اور ہدیبیہ سے پہلے سانچھے ہجری ہدیبیہ سے پہلے جو ہجرت کر کے ساتھ ہجری میں آ گئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر نومہ طب کا بیعتِ رزوان والے ہدیبیہ میں جو آقا علیہ السلام کے ساتھ گئے یہ نو طبقے ہیں ترتیبِ فضیلت ترتیبِ منزلت اور ترتیبِ درجہ کے اعتبار سے حضرتِ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو ان نو کے نو طبقات میں سے نہیں ہیں علماء اس بات کو پلے باندھ لیں یہ میں اصولِ حدیث کا آپ کو گر سمجھا رہا ہوں مقدمہ علوم الحدیث امام ابن حاکم کا معرفت علوم الحدیث تمام ائمہ نے جو طبقات صحابہ کے قائم کی ہیں میں نے نو طبقات گن لیے خلفہِ راشدین سے شروع ہوا ہدیبیہ میں بیعتِ رزوان کے پندرہ سو صحابہ جو شریکتے ان تک آیا یہ تمام اہلِ سنت کے اماموں نے ترتیب بیان کیے حضرت امیر معابیہ رضی اللہ عنہ نے بیعتِ رزوان ہدیبیہ کے وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا جب ہدیبیہ میں آقا تشریف لائے اور بیعتِ رزوان اس دن تک بھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا مسلمان نہیں ہوئے تھے ترتیب مراتب درجات فضیلت کے یہاں بیعتِ رزوان پہ ختم ہو گئے اور وہ نو کے نو طبقات میں نہیں ہیں حضرت امیر معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد دسمہ طبقہ دسمہ وہ کونسا ہے ہدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان جو مسلمان ہوئے ہیں ہدیبیہ ہو جانے کے بعد اور فتح مکہ کے دن سے پہلے جو مسلمان ہوئے ہیں حضرت امیر معابیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس دسمہ طبقے میں آتے ہیں دسمہ طبقے میں آتے ہیں یا آپ عقیدہ اہل سنت کا نام لینا چھوڑ دیں میں نے آپ کو بارہ تیرہ سو سال کے عیمہ کا متفقہ بالعجمع قائدہ بتا دیا حضرت امیر معابیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے حابی ہے اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا مقفرت کا وعدہ کیا ان کی شان واجب ہے بجا مگر اب دوسری طرف بھی آئیں کہ صحابہ کرام کے طبقات میں مرتبہ کیا ہے وہ دس طبقات نو گزار کر دسویں طبقہ فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے حدیبیہ کے بعد وہ اس طبقے میں شامل ہیں جب آپ ان کے لیے شعار بنا کر نعرے جلسے اللہ تعالیٰ نو کا مشاجرہ ہے لوگوں کے ذیبنوں میں نقش ہے لوگوں میں ابحام پیدا ہو جائے گا کہ شاید دونوں ایک مرتبے کے ہیں اتنا ظلم خدا کے لیے نہ کرو اپنا عقیدہ پر باد نہ کرو اللہ اور اس کے رسول کا حیاء کرو کہاں مولا علی المرتضی وہ حضور کی تو آقا علیہ صلی وآلہ فرمایا ان کو آؤ عیسائیو آؤ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں تم اپنی مستورات کو بیویوں کو لاؤ میں اپنی مستورات کو لاتا ہوں تم اپنی جانوں کے ساتھ آؤ میں اپنی جان کے ساتھ آتا ہوں جب یہ آیت کریمہ اتری فرمایا علی تم بھی آ جاؤ ساتھ تم بھی آ جاؤ حسن حسین کو لاؤ فرمایا آؤ تم اپنے بیٹے لاؤ میں حسن اور حسین کو لاتا ہوں تم اپنی عورتیں لاؤ میں فاطمہ تزارہ کو لاتا ہوں تم اپنی جانوں کو لاؤ ادھر سے نبی اور علی کو لاتا ہوں میں خود آتا ہوں اور علی کو لاتا ہوں حضرت علی کو حضور نے اپنی جان قرار دے دیا قرآن میں اپنی جان قرار دے دیا انفس انہا میں داخل کیا صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے وہ نے فرمایا میں نے اپنے کانوں سے سنا آقا کو فرماتے ہوئے ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں اپنی جان کے ساتھ علی کی جان کو ملایا میرے مصطفیٰ نے وہ صحابہ کرام کے دس طبقات خلفاء راشدین میں مولا علی المرتضی اور پھر انفس نام شامل جان مصطفیٰ کے ساتھ جان کے ساتھ اس طرح مقابلے میں کھڑا کرنا دین دار آدمی نہیں کر سکتا اس سے مولا علی اور مرتضی کی شان میں کچھ نہیں فرق پڑے گا تائیدار کائنات کی شان میں فرق نہیں پڑے گا آپ کا عقیدہ برباد ہو جائے گا اہل سنت کو گالی نکلے گی قرآن کے خلاف بنے گا آپ کا عقیدہ حدیث مصطفیٰ کے خلاف آپ کا عقیدہ بنے گا صحابہ تابعین کے خلاف بنے گا تیرہ چودہ سو سال کی تاریخ علم اور مسلک اہل سنت اور عقاب عائمہ کے خلاف آپ کا عقیدہ کہلائے گا آپ خارجی کہلائیں گے آپ خوارج کی سوچ کو پھیلائے گے کوئی جوڑ نہیں ایسا کام کرنا اور گیارمہ طبقہ پھر گیارمہ وہ ہے جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے اور یہ بھی بتا دوں ابھی آگے آ جائے گا حضرت امیر معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں دل سے ایمان لے آیا تھا حدیبیہ کے بعد جب آقا علیہ علیہ عمر قضاء کے لئے آئے حدیبیہ کے اگلے سال مگر اظہار نہیں کیا تھا میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اب میرا دل ماننے لگا ہے کہ یہ سچے نبی ہیں تو میں اظہار کر دوں میری والدہ نے کہا خبردار تمہارا باپ ابو سفیان ناراض ہوگا تو باپ کے غزب سے ڈرو اظہار نہ کرو سو میں نے کلمہ نہیں پڑا اظہار نہیں کیا اوچا اور جس دن فتح مکہ ہوئی اس دن میں نے اظہار اسلام کیا تو در حقیقت قبول اسلام عزرو شرع اس وقت کو کہتے ہیں جب آدمی اعلانی اعلان اسلام کرتا تو جب اس اصول کے تیت آتے ہیں تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہونے کا اعلان کرنے والے گیار ماں طبقہ بنتے ہیں اصل میں گیار طبقہ اب یہ اصول ذہن میں رکھ لیں آپ اب حضرت امیر معاویہ رضی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام پر چوتھا کال کوئی نہیں جو بات کرتا ہوں میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اور مجھے علم ہے کہ میں مر جاؤں گا میری موت کے سینکڑوں سال بعد بھی اس کو کوئی رد نہیں کرے گا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ غلط بات کی مدینہ کی جد جہد اور جنگ مکہ کے ساتھ مکہ کے ایک کال دوسرا کال یہ ہے کہ سات ہجری میں جو عمر قضاء تھا اس موقع پر قبول اسلام کیا مگر اظہار نہیں کیا قبول اسلام کیا سات ہجری میں حدیبیہ کے ایک سال بعد عمر قضاء کے موقع پر مگر اعلان نہیں کیا اور تیسرا قول یہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ نے خود کہتے ہیں وہ یہی وہ کہتے ہیں کہ میں نے بیعت رضوان کے بعد اور عمر قضاء سے قبل اسلام قبول کر لیا تھا دل میں میں نے واقعہ بتا دیا مگر اظہار نہیں کیا تھا والدہ کو کیا ان کے منع کرنے پر چھپ رہے جب مکہ فتح ہو گیا اور کوئی رکاوٹ اور خوف اور خطرہ نہ رہا تو اس وقت آپ نے اسلام قبول کر لیا اور یہ وہ دن ہے کہ آقا علیہ السلام نے سب کو معافی عطا کر دی وہ دن تھا یوم الطلاقہ فرمایا تم سب کو آزاد دیا جاتا ہے آپ تم پر انتقام نہیں کئی محدثین علماء کئی صحابہ صحابہ اکرام اور علماء وہ لکھتے ہیں کہ آپ اہل طلاقہ میں سے ہیں جن کو فتح مکہ کے دن اذن عام دے کے بری کر دیا گیا تھا آپ ان میں سے ہیں آقا نے فرمایا تھا جو ابو سفیان کے گھر بھی داخل ہو جائے تو اسے پناہ مل گئی آپ اس دن اظہار اسلام کر کے اس طبقے میں آئے اور اظہار اسلام کو مؤخر کیا فتح مکہ تک اس طبقے کو اتو لکہ کہتے ہیں اور اس میں اتو لکہ میں یہ شرع عقیدہ تحاویہ اہل سنت کا ہمارا ہنفیوں کا ہمارا ہنفیوں کا جو عقیدہ ہے پانچ سو انتیس پر وہ لکھتے ہیں کہ ان کو طلقہ کہا گیا وَمِنْهُمْ عَبُو سُفِيَان وَبْنَاهُ يَزِيد وَمُعَوِيَة حضرت ابو سفیان اور ان کا ایک بیٹا یزید نام کا بھی تھا ایک تو پوتا ہے نا بدبخت لئین اس کی بات نہیں کر رہا حضرت امیر معاویہ کے بھائی بھی یزید نام سے ہیں وہ اور حضرت معاویہ یہ تینوں طلقہ میں سے ہیں یعنی فتح مکہ کے دن جن کو اجازت برات مل گئی تھی میں نے تینوں قول بیان کر دیئے اب اٹھا کے دیکھ لیئے امام ابن عبدالبر کی الاسطیاب اٹھا کے دیکھ لیجئے ابن الاسیر کی اسدو الغابہ اٹھا کے دیکھ لیجئے میں نے سب حوالے دے دی آپ کو اللامہ زہبی کی سیر و علام نوبلہ آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے حضرت امیر معاویہ کا باپ نکال لیں ان ساری کتب میں آپ کو یہ سب جگہ مل جائے گا سب حوالے مل جائیں گا سیر و علام نوبلہ دیکھیں ابن الاسیر کو دیکھیں کئی کہتے ہیں کہ عمرت القدا ہدیبیہ کے بعد مگر میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں اظہار نہیں کیا اظہار فتح مکہ کے دن کیا سیر و علام نوبلہ پھر تیسرا قول ہے حافظ ابن حجر اسکلانی کی الاسحابہ میں ہے یہی کول میں نے آپ کو بتایا واقع دی نے روایت کیا کہ ہدیبیہ کے بعد دل سے وہ تصدیق کر لی تھی مگر اسلام کو چھپایا تھا فتح مکہ کے دن تک ظاہر نہیں کیا فتح مکہ کے دن مسلمان ہونا ظاہر کیا یہ امام حافظ ابن حجر اسکلانی الاسحابہ جلد چھ صفحہ ایک سو اکامن پہ لکھتے آپ فتح مکہ کے دن مسلمان ہونے والی ہستیوں کو وہ صحابہ ہو گئے وہ ولیوں کتبوں سے بھی اونچا درجہ پا گئے ختم ہو گئی بات مگر ان کو مولا علی المرتضی کے سامنے مقابلے میں اس انداز سے رکھیں کہ لوگوں کے ذہن ڈگمگ ہو جائے لوگ شکوک میں مبتلا ہو جائے کہ وہ بھی سچے یہ بھی سچے وہ بھی صحابی یہ بھی شابی یہ بولی کسی نے تیرہ سو سال میں نہیں بولی اس طرح ابن حجر اسکلانی نے پھر صفحہ ایک سو بامن پہ دوبارہ اس بات کو لکھا علامہ زہبی نے لکھا علازل قیاس میں نے ساری کتب کے حوالے آپ کو دے دیئے یہ ہے ان کے قبول اسلام کی پوزیشن اگلی بات سمجھ لیں خلافت راشدہ میں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے ہرگز 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 شامل نہیں ہے جو شخص انہیں خلطی سے خلافت راشدہ میں شامل کرتا ہے وہ پرلے درجے کا جاہل اور بے وقوف ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری سنت اور میری خلافہ راشدین کی سنت پر عمل کرنا واجب ہے اور خلافہ راشدین سمجھ لیں ابو دعود سنن ابی دعود کی حدیثیں سیئے آقا علیہ السلام نے فرمایا خلافت النبوت سلاثون سنہ حضور کی نبوت کی خلافت تیس سال ہوگی اور تیس سال مولا علی المرتضاء پر اور آخری چھے ماہ امام حسن مشتبہ پر ختم ہو گئے فرمایا سمم ملکن باد ازالک حدیث ہے اس کے بعد خلافت نہیں رہے گی ملوکیت ہوگی آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ علی اور حسن مشتبہ کے بعد تیس سال مکمل ہونے کے بعد خلافت ختم ہو جائے گی نبوت کی خلافت اس کے بعد بادشاہت ہوگی ملوکیت اور کوئی شخص ان کے زمانے کو خلافت کہے تو وہ فرمانِ مصطفیٰ کی نفی کر رہا ہے فرمانِ مصطفیٰ کی علماءِ دین لکھتے ہیں شیخ عبدالعق مودس ڈیلوی سمیت بڑے بزرگوں نے یہ جو بات میں کہتے ہیں خلافتِ بنو میعہ خلافتِ بنو عباس حتیٰ کہ خلافتِ عثمانیہ یہ عرفن کہہ دیتے ہیں حکومت کا نام ہے سلطنت کا نام ہے حقیقت میں یہ بادشاہتیں تھی حقیقت میں ان میں وراست تھی خلافتِ راشدہ ایک ہی تھی جو تیس سال میں ختم ہو گئے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمام احادیث کسرت کے ساتھ حضرتِ سعید بن جمحان فرماتے ہیں حضرتِ سفینہ نے روایت کیا کہ آقا نے فرمایا تیس برس کے بعد خلافت ختم ہو جائے گی اس کے بعد ملوکیت ہوگی بادشاہت وہ کہتے ہیں حضرتِ سعید بن جمحان نے کہا میں نے پوچھا اِنَّ بَنِ اُمَيَّةَ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْخِلَافَةَ فِيهِمْ کہ بنو امیہ یہ خیال کرتے ہیں کہ خلافت ان میں ہے وہ بھی خلافت والے ہیں حضور کے صحابی نے کہا قَازَبُوا بَنُ الزَّرْقَاءَ بَلْهُمْ مُلُوکٌ یہ چوت بولتے ہیں خلافت مولا علی پر اور حسنِ مجتباہ پر ختم ہو گئی وہ ملوکِ بادشاہ تھے خلیفہ نہیں تھے یہ کسرت کے ساتھ حدیث ہیں مُسْنَدْ احمد بن حمل میں سُنَنْ عَبِي دَعُود میں سُنَنِ تِرْمَزِی میں سُنَنْ ابنِ مَاجَا میں مُسْتَدْرَقْ حَاکِم نے مِتَبَرَانِی میں الْغَنَسَائِی میں امام نَسَائِی کی کتاب میں تَبَرَانِی میں تمام کتابیں ہیں جس کی کوئی حد نہیں مُسْئی ابن حبان میں میں نے آپ کو خلاصہ دے دیا یہ تمام کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو کوئی انہیں برابر درجے پر لائے یہ احادیثِ نبوی کا انکار ہے خلاصتِ راشدہ مولا علی المرتضیٰ پر اور امام حسنِ مُجْتَبَى کے چھے ماہ پر ختم ہو گئی اور اگر کوئی کہے کہ امام حسنِ مُجْتَبَى نے بعد ازام ودروہ کر لیا بیعت کر لی وہ آقا نے فرمایا تھا میری امت کے دو بڑے گروہوں میں میرا حسن سلا کروائے گا بہت خون بے گیا تھا بہت خون بے گیا تھا خون ریزی سے بچانے کے لیے حسنِ مُجْتَبَى نے احسان کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خلیفہ بن گئے جو آقا فرما گئے وہ ملوکن اس کے بعد ملوکیت ہوگی حضور کا فرمان بدل نہیں سکتا اب آخری حصہ میں گفتگو کا سمیٹنے لگا ہوں آخری حصہ یہ کہ اہلِ سنت کے عقیدے میں حسیت کیا ہے صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے اور دیگر کتبِ حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرتِ امار بن یاسر کو اور اس پوری بات کو امام بحقینِ اہلِ اعتقاد میں رکم کیا فرمایا امار بن یاسر اَنَّ الْفِعَتَ الْبَاغِيَةَ تَقْتُلُهُ امار بن یاسر کو باغی گروہ قتل کرے گا کون باغی گروہ قتل کرے گا امار بن یاسر کو اور ساری دنیا جانتی ہے وہ یہ کہ حضرتِ امار بن یاسر مولا علی المرتضاء کے لشکر میں تھے اور جنگِ سفین میں شریک ہوئے اور حضرتِ امیر معاویہ کے گروہ نے ان کو قتل کیا اور حدیثِ صحیب آقا نے فرمایا تھا تَقْتُلُهُ اَلْفِعَتُ الْبَاغِيَة ایک باغی گروہ امار بن یاسر کو قتل کرے گا وہ جنت میں جائے گا جس گروہ کو میرے آقا نے باغی کہا کیوں کہا کہ وہ خلیفہِ راشد کے خلاف خروج میں نکلے تھے خروج کیا تھا بطور صحابی کفِ لیسان واجب ہے چپ رہیں تقریم کریں سب و شتم حرام ہے مگر تم نے مصطفیٰ کے فرمان کو رج کر دیا اور ان کے جلسِ جلوس نکالنے لگے جن کے گروہ کو مصطفیٰ نے الفیعت الباغیہ کہا ہے اس حدیث کو تو نکال دو کتبِ حدیث میں سے حضرتِ امار بن یاسر شہید ہونے سے پہلے کسی نے اہلِ شام کو یعنی حضرتِ امیر معاویہ کو امام بحقی نے روایت کیا اپنی سنن میں اور ابنِ ابھی شہبانِ مصنف میں امار بن یاسر کے سامنے کسی نے ان کو کافر کہا حضرتِ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو اہلِ شام کو حضرتِ امار بن یاسر نے کہا لَا تَقُولُوا كَافَرَ اَحْلُ الشَّامُ ان اہلِ شام کو یعنی حضرتِ امیر معاویہ کے لشکر کو نہ کہو کہ وہ کافر ہو گئے وَلَاكِنْ قُولُوا فَاسَقُوا اَوْ زَالَمُوا ان کے فِسْق کی بات کر سکتے ہو ظلم کی بات کر سکتے ہو کفر کا نہیں کہہ سکتے یہ صحابی کہہ رہا ہے امار بن یاسر یہ کتبِ اقائد میں اب حافظ ابنِ عجر اسکلانی فتح الباری جلد تیرہ صفہ ست سٹ اور یہ جو حدیث ہے صرف صحیح مسلم کی نہیں یہ صحیح بخاری کی حدیث بھی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے صحیح ہے اس کی شرعہ ابنِ عجر اسکلانی نے کی آقا علیہ السلام نے فرمایا امار بن یاسر کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا سن لو یہ حدیثِ صحیح صحیح بخاری کی ہے باغی گروہ شہید کرے گا حافظ ابنِ عجر اسکلانی جن پر علمِ حدیث کی انتہا ہو گئی اور جو عالمِ آفاق میں حجت ہے علمِ حدیث میں امام ابن عجر اسکلانی وہ فرماتے ہیں وَفِيهَ الْأَمْرُ یہاں عمر ہے بِقِتَالِ الْفِيَةِ الْبَاغِيَةِ باغی گروہ کے قِتَال جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قلانی فرماتے ہیں وَقَدْ ثَابَتَا اَنَّ مَنْ قَاتَلَ عَلِيًّا قَانُوا بُغَاتُ ثابت ہو گیا حدیثِ مستثاہ سے کہ جس نے حضرتِ علی کے ساتھ سفین میں قتال کیا تھا جنگ لڑی تھی وہ گروہ باغیوں کا گروہ تھا وَحَا أُولَاءِ مَا حَازَتْتَصْوِيبُ مُتْتَفِقُونَ عَلَى النَّوْلَى يُزَمُّ وَاحِدٌ مِنْ هَا أُولَى فرمایا یہ سچ بات ہے جو میں نے کہہ دی مگر اس کے ساتھ علماء متفق ہیں اس بات پر کہ ان کو زم و شتم اور سب و شتم ان کا نہ کی جائے بلکہ کہا جائے ان کا اجتحاد تھا ان کی سوچ تھی وہ غلط تھی لان اور تان نہ کی جائے عیمہ انہیں لان اور تان سے بچاتے رہے اتنا دفاع کرتے رہے کہ سب و شتم نہ کہیں کافر فاسق نہ کہیں عیمہ دین انہیں یہ بات کہہ کر بچاتے رہے آپ نے ان کے جنڈے اٹھا دیئے آپ کا ایجنڈا کیا ہے کرنا کیا چاہتے ہیں امت میں اتنا بڑا فتنہ خدا کا خواف کرو حضور کی حدیثوں کو آگ لگا رہے ہو پھر امام مردن جلس کلانی فرماتے ہیں فرمایا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بخاری کی حدیث صحیح کافی ہے کہ آقا نے فرمایا اے امار افسوس کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کر دے گا امار بن یاسر انہیں جنت کی طلب بلا رہا ہوگا چونکہ وہ لشکر علی میں تھے اور وہ گروہ انہیں قتل کرنے والے دوزخ کی طلب بلا رہے ہوں گے چونکہ خلافت راشدہ کے خلاف کرے تھے وہ یہ امام بخاری نے بیان کیا حدیث جس کی شرعہ ابن جلس کلانی کہہ رہے ہیں صحیح بخاری کی کتاب اس صلات میں بھی صحیح بخاری کی کتاب الجہاد والسیر میں بھی اور یہ سارے الفاظ جو میں نے آپ کو سنا دی ہے پھر ابن حبان نے یہی بیان کیا صحیح حدیث اعتبرانی میں یہ روایت ہے صحیح ابن حبان میں یہی ہے اور فرمایا کہ صحیح حدیثوں سے بھی بڑھ کر اسہ ہو صحیح ہے یہ حدیث اسہ ہو صحیح یہ وہ باغی گروہ ہوگا جو حق سے ہٹ گیا ہے پھر امام عبدالقاہر الجرجانی وہ بیان کرتے ہیں جنہوں نے مولا علی شیرِ خدا کے خلاف سفین میں جنگ لڑی وہ گروہ باغیوں کا گروہ تھا مگر لیکن لا یکفرون ببغیہم انہوں نے بغاوت کی خلافتِ راشدہ کے خلاف مگر انہیں کافر نہیں کہا جائے گا زبان بند رکھی جائے گی ان کی تکفیر ایمہ اہل سنت نے بالعجمع منع کر دی فرمایا بِأَنَّ لَذِينَ قَاتَلُوْهُ بُغَاتٌ ظَالِمُونَ لَهُ لَاكِنْ لَا يَجُوزُ تَكْفِیرُهُمْ بِبَغْیہِمْ کوئی شک نہیں ان کی بہاوت پر مگر ان کی تکفیر نہیں کی جاتی کافر نہیں کہا جاتا امام ابو منصور الفرق بین الفرق میں یہی بات لکھتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں امام ابو منصور بغدادی کہ صفیر میں حضرت علی مصیب تھے حق پر تھے حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گرو وہ باغیوں کا گرو تھا وَلَاكِنْ لَا يَجُوزُ تَكْفِیرُهُمْ بِبَغْیِهِمْ بغاوت کے باوجود انہیں کافر نہیں کہا جا سکتا بھئی تیرہ سو سال سے ائیمہ اصول دین ائیمہ اہل سنت یہ کہہ کر تیرہ سو سال دفاع کرتے رہے کہ چھپ رہو یہ کون سا مسئلہ گھڑ کے لئے آئے آپ کہ آج نے چھنڈے اٹھا لی آپ نے اور ایک فطرہ امت میں کھڑا کر دیا اور پھر اسی طرح حافظ ابن جرسکلانی کی تفصیلیں ہیں اور تفصیلات ہیں کافی پھر امام بدر الدین اینی الحنفی وہ بخاری شریف کی شرع امدت القاری میں یہی بات لکھتے ہیں ملہ علی کاری المرکات میں یہی بات لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ الفیت الباغیہ جنہوں نے امار بن یاسر کو قتل کیا یہ وہ جماعت تھی جو امام وقت اور خلیفہ زمان علی مرتضی کے خلاف نکلے تھے اور فرمایا اے لم ملہ علی کاری رمت اللہ علیہ انہ اماراں قاتلہ معاویتو وفیتو فقانو تاغین باغین بحاظ الحدیث ملہ علی کاری لکھتے ہیں جان لے کہ امار بن یاسر کو قتل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور ان کے گروہ نے کیا وہ باغین و تاغین تھے بغاوت کرنے والے تھے اور حضرت علی مستحق خلافت اور امامت تھے ان کی بیعت کا امتناہ کرنے والے اس لیے وہ حق پر تھے امام مناوی نے فیض القدیر میں یہی بات کی امام مناوی نے فرمایا ان الحق کا ما علی جن حق علی کے ذات تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور ان کا پورا گروہ جو میں نے کلمات پہلے کہے قاضی ابو بکر بن العربی المالکی نے حافظ ابن کثیر نے البدائیہ ونہائیہ میں اسی مقام پر یہی بات کی کہا مگر یاد رکھ لیں آقا کا بتانا کہتے ہیں یہ موجزات نبوت میں سے ہے مگر ان پر لانتان کرنا حرام ہے حضور کی صحابیت انہیں بچاتی ہے اور مومن اور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ زبان بند رکھے مگر یہ نہیں کہ حق کو باطل بنا دے باطل کو حق بنا دے گڑ مڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے اسی طرح امام ابو المعین ان نصفی نصفی اپنی کتاب تبصرت العدلہ میں یہی لکھتے ہیں یہی بات جو میں نے آپ کو بتا دی اور وہ کہتے ہیں حضرت علی حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا گروہ وہ جو میں نے لفظ آپ کو کہے اسی کا بیان کرتے ہیں اور امام باکلانی العشعری وہ یہی بیان کرتے ہیں اور مارکہ سفین میں کہتے ہیں فَإِنَّ عَلِيَّنْ كَانَهُ وَالْحَقُّ الْمُسِيبُ حضرت علی سچ تھے حق تھے وَالْأَمْرُ فِي الْعَذَرُ اس عمر میں کوئی شک نہیں کیونکہ آپ کی خلافتِ راشدہ مُنَقِد ہونے کے بعد جنگ ہوئی لیکن دوسرا فریق اس کے لیے وہ کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ خدا کا خوف کرو کیا کتنا فرق ہے اتفاوت مَا بِيْنَ عَلِيَّنْ وَمُعَوِيَتَ فِي الْفَدْلِ وَالْعِلْمِ وَشَجَعَةِ وَالْغِنَا وَسَّادِقَةِ فِي الْإِسْلَامِ وہ کہتے ہیں آئیم بے دین بھلا کوئی بات کرنے والی ہے کوئی جوڑ ہے علی اور حضرت معاویہ میں ان کا ذکر بھی مقابلے میں کرتے ہو شرم کرو یہ امام عَبُ الْمُعِينَ اَنَّسَفِي الْحَنَافِي تِكَبْصِرَةُ الْعَدِلَّةُ اہلِ سُنَّت کی کتاب ہے کہتے ہیں سِرْعَلْقَفُ عَنِ تَعْنِ فِي مَا شَجَرَبَئِنَهُمْ تان اور سب و شتم سے چھپ رہنا یہ حکم ہے سب و شتم نہیں کر سکتے اور پھر وہ لکھتے ہیں اَمَّا حَرْبُ سِفِينَ فَقَانَ بَغْيَمْ مِن مُعَاوِيَتَ وَأَحْزَابِهِ وَمَا كَانَ مَا مِن كِبَارِسَ ان کی طرف سے بغاوت تھی مگر حکم یہ ہے کہ زبان کو بند رکھیں یہ عقیدہ اہلِ سُنَّت ہے اہلِ شیعہ نہیں مانتے اس کو وہ اپنا ان کا طریقہ ہے ان کا ایک اپنا طریقہ ہے اگر اہلِ سُنَّت کہلانا ہے اہلِ سُنَّت تو کفِ لِسَان سے آگے کوئی جگہ نہیں ہے زبان بند رکھنے سے آگے کوئی جگہ نہیں ایسا ایک کلمہ نہیں کہہ سکتے تقریر کا ایسا انداز ایسے نعرے ایسی تبلیغ ایسے جلسے جلوس جس میں دونوں کو ایک مقام پہلا کے کھڑا کر دے آپ کے ایمان کی بربادی ہو گئی تیرہ سو سال کے عقیدے کی تاریخ کو آپ نے مٹا دیا پھر آپ دیکھئے ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے ہر مدرسہ میں یہ علماء مولوی علماء سب جان ہر مدرسہ میں کتاب پڑھایا جاتی ہے عقیدہ اہلِ سُنَّت کی شرع قائد نصفیہ علماء سعید تفتہ زانی کی وہ لکھتے ہیں شرع قائد نصفیہ میں ہر مدرسہ میں پڑھایا جاتی ہے سن لو اسعاتذہ سن لے طلباء سن لے علماء سن لے وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حق پر حضرت علی ہے مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو یا کسی بھی اور صحابی کو علماء کو وہ کہتے جواز اللہ نے علی معاویہ تا وَحَذَابِهِ لِأَنَّ غَایَتْ عَمْرِهِمْ الْبَغْيُ وَالْخُرُوجُ عَلَى الْإِمَامِ وَهُوَ لَا يُوْجِبُ اللَّعْمِ یہ شرع قائد نصفیہ کی بارت ہے ہر مدرسہ میں پڑھائی آتی ہے درسی کتاب فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو پر لانتان کا جواز نہیں ہے جائز نہیں ہے کیوں کہ ان کا غائط امر یہ ہے کہ انہوں نے حق کے امام خلیفہ راشد کے خلاف خروج کیا بغاوت کی فرمایا بغاوت ٹھیک ہے مگر اس سے لانت جائز نہیں ہوتی لانت نہیں کر سکتے یہ حد ہے اور شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی نے شراقائد نصفی کے حاشیہ میں لکھا کہا ولہذا قلنا ہم یہ کہتے ہیں اہل سنت حضرت امیر معاویہ پر لانت کرنا جائز نہیں یہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے چودہ سو سال میں علماء متقدمین سے متاخرین تک وہ لانت کے جواز کو روکتے رہے زبان بند کرواتے رہے کہ لانت کرنا سب و شدم کرنا حرام ہے عقیدہ تیرہ سو سال یہ رہا آپ نے ان کی شان و منقبت کے جھنڈے اٹھا لی آپ نے تیرہ سال سے اپنے عیمہ اور عقابر کی تاریخ مسکہ ڈالی پھر علامہ سعب التفتازانی دوسری کتاب شرح المقاصد میں لکھتے ہیں شرح المقاصد بھی درس نظامی کی کتاب ہے بڑے بڑے سب مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ حرب جمل ہو یسفین ان سب میں فل مصیب و علی جن علی حق پر تھے اور وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے مخالف تھے والمخالفون بغاتن لخروجہم ان کی مخالفت کرنے والے بغات تھے باغی تھے چونکہ انہیں شبہ تھا مغالطہ تھا مگر آگے وہ کہتے ہیں کہ ان کو فاسق کہنا کافر کہنا یہ جائز نہیں جیسے شیعہ ان کو فاسق یا کافر کہتے ہیں کہتے ہیں اہل سنت میں یہ جائز نہیں ہم کافر فاسق نہیں کہہ سکتے لانت نہیں کر سکتے کیا کہیں گے حضرت علی نے کہا جب کسی نے ان کے سامنے لانت بیجی عدد امیر معاویہ اور ان کے لشکر پر قالا اخوانونا بغو علینا لانت نہ بیجو ہمارے بھائی تھے ہمارے اوپر انہوں نے بغاوت کی ہم نے ان کا رد کر دیا لانت سے معنا کیا عقیدہ لان اور سب و شتم کو روکنا کفر حسان کرنا ہے مگر وہ کہتے ہیں اس میں مغالطہ نہیں ہونا چاہیے یہ علامہ تفتازانی شر المقاصد میں لکھتے ہیں یہ گمرائی کا عقیدہ ہے کہ کوئی کہے کہ حق پر کون تھا اس کو متعین نہیں کر سکتے کہتے نہیں یہ رعی المصوبہ ہے یہ کہنا کہ کسی ایک کو بھی نہیں کہہ سکتے ایک میں فلان کو بھی نہیں کہہ سکتے بغیر تعین کیے ایسا نہیں کہہ سکتے کون حق پر تھا کہا یہ گمرائی کا عقیدہ ہے عقیدہ اہل سنت نہیں ہے عقیدہ اہل سنت یہ ہے واضح طور پہ کہنا ہوگا مولا علی المرتضی حق پر تھے حق پر تھے صرف اگلی بات یہ جو میں نے بتایا کہ وہ زبان بند رکھنے کا حکم ہے یہ شر المقاصد ہے چونکہ عمومی طور پر حضور نے جمیسیحابہ کی تعظیم کا حکم دیا تھا اور تان سے منع کیا تھا کہت اللہ اللہ فی اصحابی لا تتقضوہم غرطاً بادی آقا نے حکم دیا تھا میرے ہر صحابی پر زبان بند رکھنا اس کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں بس یہ عقیدہ اہل سنت ہے اور اسی طرح جو شر الملاقف درس رضامی کی اور کتاب ہے امام الشریف الجرجانی کی شر الملاقف درس رضامی میں ہر مولوی ہر استاد ہر عالم پڑھتا پڑھاتا ہے ہر مدرسہ میں اس کے اندر بھی یہی ہے وہ کہتے ہیں کہ صرف کف لیسان زبان کو بند رکھنے کا حکم ہے اور صاحب ظاہر ہے اہل بیت ردوان تک جو تھے ان کا درجہ بلند ہے کسی کا مقابلہ مولا علی المرتضی کے ساتھ نہیں تعظیم کریں ان کی غلطیاں خطائیں ہیں زبان کو بند رکھیں کف لیسان انتان تان و تشنی اور سب و شتم سے زبان بند رکھیں تاکہ سب صحابہ کی تعظیم رہے مگر یہ واضح ہے کہ حق پر مولا علی المرتضی ہیں تو جو حق پر ہیں آگے وہ لکھتے ہیں شر المواقف میں جس پر جمہورِ امت قائم ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ مولا علی کے ساتھ جان کرنے والے تھے وہ خطاکار ہیں غلط ہیں اور ان کی مخالفت کرنا قطن حرام تھا مگر یہ ان کو فاسق نہیں کہنا چاہیے بہت سے علماء نے یہ فتوہ دیا ہے ان کی تفسیق نہ کرے آدمی تکفیر نہ کرے زبان سب و شتم سے بند رکھے یہی بات شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب تکمیل والایمان میں لکھی یہ میں نے تیرہ سو سال کی تاریخ کا خلاصہ بتا دیا وہ بھی یہی بات فرماتے ہیں فارسی میں کتاب ہے فرماتے ہیں مولا علی شہرِ خدا حق پر تھے ان کا کوئی مقابلہ حضرت امیر معاویہ کا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہ ہے نہ کوئی کر سکتا ہے فرمایا مولا علی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نو پر خلافتِ راشدہ ختم ہو گئی اور آقا علیہ السلام نے لان اور سب و شتم سے صحابہِ کرام کے لیے چونکہ منع فرمایا تھا اس لیے سوئے عدب کے پیش نظر لان تان نہ کی جائے مگر حضرت امیر معاویہ اور سارے لوگ خلفاء نہیں تھے عمراء تھے بادشاہ تھے ملوک تھے اور عرفاً رسماً ان کی حکومتوں کو خلافت کہہ دیا جاتا ہے اور فرمایا کہ اہل سنت کے مشاعق علماء کا عقیدہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ اور سمیت ان کے تمام لوگوں کو وہ کبھی حضرت علی کے مقابلے میں برابر درجہ نہ دیتے سب وہ شتن سے گالی گلوج سے لوگوں کو روکتے مگر حق پر مولا علی شہرِ خدا کو جانتے اور انہیں کبھی ان کے مقام میں برابر نہ کھڑا کرتے اور نہ کبھی یہ تصور کرتے کہ معلوم نہیں حق پر کون ہے یہ سارے حق پر ہیں مرد دین میں نہیں ہے کہ سارے یک پر ہیں یہ تمام عیمہ نے یہ بات کی جو میں نے آپ کو سمجھا دی یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں اللہ رب العزت ہمیں حق کے عقیدے پر قائم رکھے اور ہمیشہ باطل سے محفوظ رکھے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ